سجادہ نشین دربارِ عالیہ بابا فضل الدین کلیامی سائن شبان فرید نے کہا ہے کہ انسانیت کی تاریخ میں بہت سے مثالیں موجود ہیں اگر طریقت کی دنیا میں کسی نے اعترامِ سید دیکھنا ہو وہ بابا فضل الدین کلیامی سے پوچھے موجودہ دور میں خندانِ نبوت اور کاشانِ نبوت دونوں پر باتیں ہو رہی ہیں خدا رہا ان گھرانوں پر ہرگز بیعث نہ کریں یہ اللہ کے چنے میں لوگ ہیں حضور عالی کا مقام کیا ہے یا خدا جانتا ہے یا حضور خود جانتے ہیں بلخصوص خطون جنت کے ساتھ جو پیار ہے اس پر تو کوئی بیعث نہیں جب بھی کبھی حضور کے روزے کی حاضری نصیب ہو تو خرم مدینہ پہنچ کر جنت البقی میں قبر زہرہ پر نگاہیں جکا کر پہلے عصنِ حاضری لیں پھر روزہ رسول پر حاضری دیں ہم جب تک ان گھرانوں کی تقریم جو وجدانی اور روحانی ہے وہ زندہ رہے گی تو ترتیب امت سمجھ آئے گی اور جب ترتیب امت ہم بھول گئے تو پھر یہی کچھ ہوگا جو اب ہو رہا ہے ہر علاقے کا اپنا اپنا اسلام ہے ترتیب کو زندہ رکھنے کے لیے سرکار کی نظر کرم بہت ضروری ہے آپ جس مرضی دروازے پر چلے جائیں کشف اور تب سمجھ آئے گا جب حضور کی نگاہی کرم ہوگی حضور کی نگاہ کے بغیر کچھ بھی نہیں حضور کی ذات ہے تو سب کچھ ہے مرہوم ظلفکار علی شاہ جی آجزی انکساری کی وہ مثال تھے جو چلتے پھرتے نہ بھی کوئی بتائے تو ان کی چہرے اقدس کو دیکھ کر پتہ جل جاتا تھا کہ ان کا ترلق صدا کرانے سے ہے جن کی قبر مبارک پر کھڑے ہوں تب بھی روحانی دسکین ملتی ہے پھر انہیں ماننا پڑتا ہے ان خیرات کا ظاہر انہوں نے سجاد گرن پیر سید زامن عباس گلانی اور سید رسن عباس گلانی آہیوکے کے وادے گرامی پیر سید زرفقار علی شاہ گلانی اور مدیکارہ شریف مندرہ میں چاریس میں کی محفل سے آزرین مجلس سے خطاب کرتے ہوئے کیا اور اختتامی دوا بھی فرمائی اس سے قبر علامہ یوسف سیالوی آفدینہ نے مدلل خطاب کیا جبکہ نقابت کے فرائز پیر سید نفیس قادری صاحب نے سر انجام دیئے اس بوقے پر موززین علاقہ علماء کرام مشایخ عظام اور عزیز و قارب و مریدہ نے برپور شرکت کی ساجد نکوی سہر نیوز مندرہ